آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف کئی گناہ اجر اس کا بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے دو عشروں پہ اللہ نے فضیلت دیئے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ دو عشروں سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں تہبند کس لیا کرتے تھے یہ کنایا ہے عبادت سے بلکل پوری پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو دس راتیں ہیں یا نو راتیں ہیں ان میں بھی پھر اللہ نے نو کو برابر نہیں خرار دیا بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلت القدر قدر کا مطلب مرتبے والی قدر و منزلت والی اونچے مقام والی رات تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود پیسے کمانے کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکج دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکج ہے جس میں گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی مسجد حرام میں عبادت کر لو یہاں تو میں ایک پر ایک لاکھ تمہیں دوں گا تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ وہی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس پیکج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں اگرچہ وہ گناہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو تو اقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ رحمت کیا ہے قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلت القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے ایک ہزار مہینے عبادت کی جو تقریباً تیراسی سال بنتے ہیں تیراسی سال کی عبادت کا عجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا عجر ایک طرف آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے تو اتنا زیادہ اس میں ثواب اور اللہ نے بتایا کہ ایسی برکت والی رات ہے دو جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سیلیکشن کی یا قرآن کو نازل کرنے کیلئے تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا عجر ہزاروں گناہ بڑھ جاتا ہے آپ تیراسی سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تیراسی سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز ایک لاکھ کے برابر لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِغُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ ایک لاکھ جرموں کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک چوری ایک لاکھ چوریوں کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک جھوٹ ایک لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گناہ بڑھتا ہے گناہ کا عذاب بھی کئی گناہ بڑھتا ہے جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلت القدر میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور تیراسی سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے حمال نامے میں ڈال لیتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں پوری راست سوتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماس سے پڑھی فجر کی جماس سے پڑھی کسی درجے میں ان کو بھی سواب مل گیا تراوی کی کچھ رکتیں پڑھ لیں جتنی اللہ نے توفیق دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے ڈرامے دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماس سے نہیں پڑھ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں فجر کی نماز جماس سے نہیں پڑھ رہے تو یہ بدبخ لوگ ہیں تو خوب یاد رکھئے کہ لیلت القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہی حکمت ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلت القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی آپ نے یہ فرمایا کہ تاق راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے میں تلاش کرو وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے زائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی اللہ کہتے ہیں تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلت القدر کی رات ہے تُو نے آج گناہ کیسے کیا تُو نے اس رات کو زائع کیسے کیا تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا ایسا نہ ہوتا کہ دنیا ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا اس لئے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوزن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو زائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یہ پرسوں کی رات لیلت القدر ہو جائے ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں دوسری حمد یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلت القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا وہ کہتا ہے لیلت القدر تو گزر گئی اب میں رات جاک کے کیا کروں گا اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھئی آخری اشرہ ہے اور داکھ راتوں میں امکان زیادہ ہے تاکہ کوئی اکیسویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی اب لیلت القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا بھئی ہو سکتا ہے بائیسویں ہو ہو سکتا ہے تیسویں ہو تو اس لالچ میں اس امید میں وہ دس کی دس راتیں عبادت کرے گا اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلت القدر کی رات کو سو فیصد متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے اب جو آخری دس اشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلت القدر یقینی ہے جو آخری اشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلت القدر اس سے فوت ہو گئی ہو ہاں تاکھ راتوں میں جو عبادت کرے گا تمام تاکھ راتوں میں اکیسویں میں تیس میں پچیس میں ستائیسویں رات انتیسویں رات تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلت القدر کو پا لے گا تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری اشرے میں تمام تاکھ راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلت القدر ملے تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلت القدر میں جاگ لیتا لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلت القدر ملے گی اور جو تمام راتوں میں عبادت کا احتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے امکان ہے کہ مل جائے امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلت القدر کی یقینی طور پر تعین نہیں کی گئی بہرحال بہت کسرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رمضان کے آخری اشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو دلاش کرو تو ہمیں لیلت القدر میں کرنا کیا ہے اس میں کچھ بیدتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بیدت ہو جائیں گی سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں انفرادی عبادت ہونی چاہیے نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلت القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ہی اسی طریقے سے یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بیدت ہے ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تلاوت کریں دعائیں مانگیں اور تحجد کی نماز پڑھیں جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے مسجد میں شور شرابہ کرنا لیلت القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا پھر لیلت القدر کی رات پہ پوری پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں بیان بھی ہونے چاہیے مختصر آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے دوسری بات یہ کہ اتنی کسرس سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے نین سے حالت خراب ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشات کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہیں اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلت القدر میں یہ دعا مانگو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انہ اے اللہ تو سراپا معافی ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلت القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے معافی مانگنی ہے ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا آہد کر رہے ہو آپ نے کسی کا دل دکھایا کسی کو ٹینشن دی اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں یہ تو معافی کے نام پہ مزاق ہو گیا بھئی تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلت القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے تو اس رات میں آپ عبادت کریں اللہ سے دعا مانگیں اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما گناہ کیا ہے نمازوں کا قضا کرنا داڑی کاٹنا خواتین کا بے پردگی کرنا اور سود لینا بہنوں کی وراثت نہ دینا اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی بھی ہوتی ہیں یہ سب ناجائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت تری نظاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شریح عذر کے بغیر ہو ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے بلاوجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویر دیواروں پر سجانا یہ فیشن ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پر وہ بھی اسلام میں حرام ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلت القدر میں توبہ کرنی ہے شراب سے زنا سے بدنظری سے والدین کی نافرمانی سے رشتداری توڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لیلت القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملے گا اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے اور ان تمام جرائم سے نماز چھوڑنے کا گناہ سود کا گناہ وراست کھانے کا گناہ جو بھی ناب طول میں کمی کا گناہ آپ اگر کسی دارے میں جواب کرتے ہیں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے یہ بھی ایک جرم ہے اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے اگر کوئی قرائدار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پر استعمال نہیں کرتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور اگر مالک مکان قرائدار کو تنگ کرتا ہے یا قرائدار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایا نہیں دیتا یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں تو اخلاق کو اپنے درست کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے تین نشانی ہیں بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے اور جب کسی سے بحث مباعثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے بات بات پہ گالیاں ذرا کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلت القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلا